بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی ٹیپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم ایکٹیو میمبرین پوٹینشل اور ایکٹیو میمبرین پوٹینشل اور ساتھ ہم پروپیگیشن آف نرو ایمپلس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ نرو ایمپلس جو کے میسیجز ہوتے ہیں نروس سسٹم کی وہ پروپگییڈ کیس طرح ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم چلیں ایکٹیو میمبرین پوٹینشل کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل پڑھا تھا ٹھیک ہے انہی جو کے مائنس سیونٹین مائنس سیونٹین ملی وول کا تھا ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل میں کیا تھا کہ انسائیڈ نیگٹیو تھا ٹھیک ہے اس کے ہم نے پانچ ریزن پڑھی تھی کہ اندر سوڈیو مائنس کم ہوتے ہیں بنیصپت باہر اندر نیگٹیو پروٹینز مالیکولز ہوتے ہیں اس کے لابے پوٹاشیوم مائنس جو ان سے باعثتہ باہر ڈیفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک سوڈیوم پوٹاشیوم پمپ تھا ٹھیک ہے ایس آس سوڈیوم پوٹاشیوم پمپ ہے جو کہ سوڈیوم کو باہر لے کے جا رہا تھا اس کے ساتھ دو پوٹاشیوم اندر لے کے آتا سو اس وقت سے جو انسائٹ تھی وہ نیگٹیو تھی اور آؤٹسائٹ پوزٹیو تھی ایکٹیو میمبرین پوٹینشل کسے کہتے ہیں کہ جب یہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل جو انسا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ڈسٹرب ڈسٹرب ہونے کے لیے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کو ڈسٹرب ہونے کے لیے ایک کہلیں کہ سٹیوملس چاہیے ہوتی ہے سٹیوملس امراض ہے نہیں مطلب آپ کسی گرم چیز پر ہاتھ رکھتے ہیں تو ایک دم کہلیں کہ وہ جو نیورانز ہیں وہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کو ایکٹیو میں کرنوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو آپ نے کہلیں کہ آگ کے پر ہاتھ رکھا تھا ٹھیک ہے وہ کیا کہلائے گی سٹیوملس کہلائے گی ٹھیک ہے چینجنے انیوائرمنٹ اس سٹیوملس کو ہم یہاں پہ جو کہیں گے وہ تھریش ہول سٹیوملس کہیں گے تھریش ہول سٹیوملس ٹھیک ہے سو ان آرڈر تو کنورٹ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل سے ایکٹیو میمبرین پوٹینشل پہ نیوران کو جانے کے لیے ایک پیچھ میں تھریش ہول سٹیوملس چاہیے گی ٹھیک ہے اس کی ایک اور اس طرح اگزامبل دے تو مثلا آپ کی جو ہیرنگ پاور ہے ٹھیک ہے وہ ٹوئنٹی فائیو سے لے کر ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ ہرٹس تک ہے ٹھیک تو جب کوئی ساؤنڈ اس رینج کے اندر آئے گی ٹوئنٹی فائیو سے ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ ہرٹس تک اس رینج میں آئے گی تب جا کے آپ چیزیں سن پائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کی تھریش ہول سٹیوملس کا باعث بنے گی اگر اس رینج سے باہر اوپر ہے یا نیچے ہے وہ سائلنٹ ویسل جونسی ایکزامبل آپ نے میٹرک میں یا لائیونس میں پڑی ہوگی تو سائلنٹ ویسل با ایکزامبل کیا کہ وہ تھریش ہول سٹیوملس میں نہیں آتے کیونکہ وہ آپ کے نیورانز ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ہم نے بات کر ریسٹنگ میمبرین پوٹنشنل سے ایکٹیو میمبرین پوٹنشنل میں جانے کے لئے ایک تھریش ہول سٹیوملس چاہیے ہوتی ہے اب ایکٹیو میمبرین پوٹنشل ہوتا ہے کیا ہے ایکٹیو میمبرین پوٹنشل بیسکلی انوارین ہوتی ہے کے مطلب جو سائٹو پلازمک میمبرین ہوتی ہے جس نے کیا کیا ہوتا تھا جس نے جو پازٹیو آئین اس تھے انہیں باہر رکہ ہوا تھا نیکٹیو آئینس کوندر رکھا ہوا تھا جس نے کہلیں بلاک کیا ہوا تھا بلاکدھ مو filmeٹھ آئینس ٹھیک ہے سائٹو پلازمک میمبرین جو کہ سلیکٹیو میمبرین ہوتی ہے اس نے کہا گیا تھا آئینس کی موومنٹ کو بلاک کیا ہوا تھا یہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ بلاکنگ ہے یہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جب کوئی کہنے threshold stimulus ہوگی disturb ہونے سے کیا ہوگا کہ جو positive وائنس باہر تھے وہ اندر آئیں گے جو negative وائنس اندر تھے وہ باہر چلے جائیں گے disturb ہونے سے بعد disturbance کیس طرح ہوگی کہ basically sodium channels open ہو جائیں گے sodium channels open and sodium channels جب open ہوگے تو کیا ہوگا sodium start moving start moving inside of the membrane inside of membrane ہے جو کسی کس کی بھلا membrane ہی ہے neurons کی membranes کے اندر travel کرنا شروع کر دے گا sodium تو اندر ماہر پاس positive charge increase ہو جائے گا اور باہر positive charge کم ہو جائے گا relatively تو اس سے اب کہتے ہیں active potential یہ جو area ہے یہ ریسٹنگ سے اب کس میں کروڑ ہو گیا ہے active potential ملی سیکنڈز کے اندر بانتا ہے ٹھیک ہے جی it takes only ملی سیکنڈز کے اندر ملی سیکنڈز کے اندر بانتا ہے ٹھیک ہے بہت فاسٹلی یہ اکتم کہلیں گے trigger zone کے پر اسے trigger zone اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ملی سیکنڈز ریسیو ہو رہی ہے یہ ریسیپٹرز کے قریب ہوگا ٹھیک ہے اس نے 400 سٹیملیس ریسیو کرنی ہے اور پھر اس کے جو صوریم چینل سے جو ہم نے پیچھل لیکچر میں پڑھا تھا وہ بند ہوتے ہیں صوریم چینل سے نا وہ ایک دم کھل جاتے ہیں اور صوریم جسے وہ اندر ٹرابل کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے ویسے charges invert ہوں گے ٹھیک ہے اس کا رضیل کیا ہوگا انواری این او چارج جس طرح ڈیاگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسائیڈ پاسٹیو چارجز زیادہ ہو جائیں گے اور آؤٹسائیڈ کہاں ہو جائیں گے اچھا یعنی جو اگر ہم یہ کہیں گے جو ایکٹیو ریسٹنگ سے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل سے جو ایکٹیو میمبرین پوٹینشل آ رہا ہے پوٹینشل آ رہا ہے اس کی ریزنز کیا ہیں what are the reasons سو اس کی ریزنز میں سب سے پہلے آ جائے گا ایک تو یہ کہ جو سوڈیوم اور پوٹاشیوم آئین کی مومنٹ ہے سوڈیوم انڈ پوٹاشیوم آئین مومنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو پسٹا لیکچر یاد ہو ہم نے کہا تھا سوڈیوم آئینز باہر زیادہ ہوتے ہیں پوٹاشیوم آئینز ٹوینٹی فولد اندر زیادہ ہوتے ہیں سوڈیوم آئینز ٹین فولد باہر زیادہ ہوتے ہیں سی تو جو سوڈیوم آئینز ہیں وہ انسائیڈ مومنٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ایس سوڈیوم آئین گیٹ از اوپن ٹھیک ہے نہیں سوڈیوم آئینز کا جو گیٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا اوپن تو جو سوڈیوم آئین ہے وہ موم سٹارٹ مومنگ انسائیڈ ٹھیک ہے جی اور جو پوٹاشیوم آئین ہے وہ اندر سے باہر جائیں گے ٹھیک ہے اور ریزلٹ میں کیا ہوگا ایک دم جانسا ہے وہ جو کہ لیں کہ الیکٹرو کیمیکل بیلنس ریسٹنگ ممبرین پوٹینشل کا وہ ڈسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے سوڈیوم آئین گیٹ اوپن ہو اسے الیکٹرو کیمیکل بیلنس ڈسٹر ہویا ہمارے پاس ریزلٹ کیا آئے گا اس کا وہ آئے گا کہ چارجز آئر ریورسٹ چارجز آئر چارجز ریورسٹ ہو جائیں گے یعنی جو اندر نیگٹیو تھا وہ پاسٹیو ہو جائے گا اور جو باہر پاسٹیو تھا وہ نیگٹیو ہو جائے گا اوکے یہ تو ہوگی ایک دم کہہ لیں کہ ایکشن پوٹینشل اور ایکشن پوٹینشل کو اگر آپ مہیر کریں مطلب اگر آپ کے پاس ایک گلوانو میٹر ہو آپ پہ ایک ٹرمینل باہر رکھیں ایک ٹرمینل اندر رکھیں جس طرح ہمیں لاس لیکچر کے اندر کیا تھا تو اس کے نامے پاس جو ریڈنگ آئے گی وہ فیفٹی میلی والٹ کی آئے گی ٹھیک ہے پلس فیفٹی پہلے مائنس سیونٹی تھا یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ریڈنگ جنسی ہے مائنس سیونٹی میلی والٹ آ رہی ہوگی ادھر جنسی ہے جب ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوگا تو وہ پلس فیفٹی میلی والٹ آئے گی یعنی اگر میں اس کا گراف بناؤں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا سوری یعنی ایک طرف آپ کا یہ کہلیں کہ میلی والٹ ہے جسے آپ پوٹینشل کہیں گے دوسرے لفظوں میں میمبرین پوٹینشل کا ہوگا کہیں گے ہم اسے میمبرین پوٹینشل ٹھیک ہے اور اس طرف جنسی ہے وہ ٹائم ہے تو یہ فارز اپن بیچ میں 0 ہے یہ مائنس فیفٹی ہے یہ مائنس 100 ہے اس طرح یہ اوپر پلس فیفٹی ہے اور یہ پلس 100 ہے ٹھیک ہے سو ہوتا ہے کہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل اس کے قریب ہوتی ہے مائنس سیونٹی کے ٹھیک ہے جو ہی اکدم کہہ لیں کہ سٹیملس آتی ہے تو یہ پولرائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پلس فیفٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر وہاں پہ جو ہنسی ہے یہ واپس آتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ یہ ری پولرائز ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی یہاں پہ یہ ڈی پولرائز ہوئی تھی اکدم ڈی پولرائز سے مراد کہ جو چارجز ہیں وہ انورس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اگین یہ ڈی پولرائز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دوبارہ سے ڈی پولرائز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ڈی پولرائزیشن اور ڈی پولرائزیشن کے درمیان یہاں پہ آپ کے پاس ایکٹیو پوٹینشل آتا ہے جو کہ 50 وارڈ کا ہوتا ہے sorry ملی وارڈ پوٹینشل صحیح یہ ہوگیا ایکٹیو پوٹینشل اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگیشن آف نرو ایم پلس کیس طرح ہوتا ہے کہ نرو ایم پلس پروپیگیٹ کیس طرح ہوتا ہے یعنی آگے ٹرائیول کیس طرح ہوتا ہے اس کے لئے ایک اور ڈیگرام ہے جس کے اندر ہم آپ کو ساتھ کچھ بتائیں گے یعنی ایک دفعہ چارجز انورٹ ہوئے پھر اس کے جو ساتھ والے ہیں جو گیٹس ہیں وہ بھی اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جو گیٹس کے ساتھ پھر جو چینج ان چارجز ہوا ایس 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 سیل میمبرین کے ساتھ ٹرائیول کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا نارمل ریسٹنگ میمبرین پہ ٹھیک ہے یہ ریسٹنگ میمبرین ہے کہ اس کے اندر اب بھی ایکشن پوٹینشل جنریٹ نہیں ہوا پھر یہاں پہ یہ ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ڈی پولرائزیشن ہوئی ہے تو آپ دیکھیں تو چارجز انورس ہو گئے ہیں پھر یہ چارجز آہستہ آگے ٹرائیول کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ایڈجیسنٹ ریجنز کے اندر ہیں وہ بھی ڈی پولرائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ساہا یہ جو ڈی پولرائزیشن ہے یہ ٹرابل کرتی ہے آلانگ دا یعنی سل ممبرین ٹھیک ہے یہ بیسیک لیک ہے سل ممبرین ہے ٹھیک ہے یہ آؤٹسائیڈ ہے اور یہ انسائیڈ ہے انسائیڈ نیگٹیف تھا وہ پاسٹیو میں کراند ہو جاتا ہے اور جو آؤٹسائیڈ ہا وہ نیگٹیو میں کراند ہو جاتا ہے اور جو جو یہ ایمپلس آگے ٹرائیول کرتی ہے پیچھے سے وہ دوبارہ ری پولرائیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں میلی سیکنڈز کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے میلی سیکنڈز کے اندر ہی آپ کے جو کہلیں کہ سٹیوملس ہے وہ برین تک پہنچ جاتے ہیں یا پھر برین سے فیکٹر آرگنز تک پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح یہ ایمپلس ٹرائیول کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جو ڈیپ پولرائیزشن ہے وہ سپریڈ کر یا فارورڈ ٹھیک ہے ریپیٹنگ پروسس اچھا باز کت کیا ہوتا ہے آپ کو مسلسل پین فین ہوتا ہے آپ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے ایک ایمپلس جنریٹ ہوئی برین پر تک چلے گی ایک دفعہ پین فیل ہوگا پھر اسے بند ہونا چاہیے لیکن آپ کو چوٹ لگتی ہے وہ پین مسلسل فیل ہوتا رہتا ہے تک وہ زخم بھر نہیں جاتا یا وہاں پہ دوائی نہیں لگا لیتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو نرف انڈنگز ہیں جو ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں وہ بار بار ایمپلسز جنریٹ کرتی ہیں اور بھیجتی جاتی ہیں ٹھیک ہے بار بار ایمپلسز جنریٹ ہوتی ہیں اور آگے آگے ٹرائیول کرتی ہیں مطلب یہ سمجھنے کہ ایک ایمپلس یہ ہے کہ یہ فوراں ایک پیچھے سے کوئر ایمپلسز جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پھر بار بار پین کا میسیج ہونسا برین تک جاتے رہتے ہیں صحیح یہ تھی پروپوگیشن آف ایمپلس اچھا اب ہم اوورال دیکھتے ہیں کہ مطلب اوورال کیا پروسسز ہو رہا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے ایگزمپل دیتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر فون کی گھنٹی بچتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا پڑھے گی سب سے پہلے آپ ہیئر کرو گی ہیئر بیسیکلی کیا ہے آپ کے پاس سنسر ہے ٹھیک ہے ہیئرنگ پاور جو سے ایئر ڈرم ہوگا وہ وائبریٹ کرے گا اور وہ پھر وہاں سے میسیج ہونسا ہے سنسری نیورانز کے ذریعے ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ سنسری نیورانز ہے سنسری نیورانز کے ذریعے وہ کہاں تک ٹرابل کرے گا برین تک ٹھیک ہے اچھا یہ تھری اور فائیو جونسا ہے تھری اینڈ اچھا فور تو آپ کا یہ کہنے کہ سی این اس ہے ٹھیک ہے تھری جونسا ہے ریسیب کر رہا ہے اور فائیو جو آگے ریسپونس جنریٹ کر رہا ہے یہ دونوں آپ کے اسوسیییٹیو نیورانز ہیں اسوسیییٹیو نیورانز اچھا یہ پکچر برین کی ہے اسے اب سینس کی جگہ بلکہ برین کہہ سکتے ہیں سیمپل سینٹر ناوہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے برین اگر تھری اور فائیو کیا ہیں اسوسییییٹیو نیورانز ہیں جو کہ سنگل ریسیب کر رہے ہیں انیلائز کر رہے ہیں یعنی انہوں نے کیا کیا ہے ریسیب کیا ہے انیلائز کیا ہے آہ سوری انیلائز اور اس کے بعد اس کا ریسپونس جنریٹ کیا ٹھیک ہے جی اور ریسپونس جونسا ہے وہ نمبر فائیو جو کہ موٹر نیورانز ہیں اس کے طریقے دوبارہ ٹرابل ہو گا اور یہ مسلز لاس کے اندر آ رہے ہیں یہ مسلز جو کہ آپ کے افیکٹر آرگنز ہیں ٹھیک ہے نہیں فون کی گھنٹی بچتی ہے آپ ہاتھ سے اپنا موبائل اٹھاتے ہیں تو وہ سارا جو پروسس ہے بیسیکلی وہ کوارڈنیٹیڈ ہے ٹھیک ہے ایکچوال یہ کوارڈنیشن ہے اس کو ہم کوارڈنیشن کہتے ہیں یعنی آپ کو سگنل رسیب ہوا اور آپ نے اس کے مطابق ایکٹ کیا ٹھیک ہے یعنی یہ نہیں ہے آپ کی فون کی گھنٹی بچتی ہے اور آپ ہاتھ دونے چلے جائیں ٹھیک ہے اس طرح کا پروسس نہیں ہے بلکہ آپ کی گھنٹی بچتی ہے آپ نے فون اٹھایا ٹھیک ہے اور بات کی ایون جو سپیکنگ پروسس ہوتے ہیں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کی زبان ہل رہی ہوتے ہیں جسا بھی میری زبان ہل رہی ہے یہ بھی برین سے میسیج آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی میسیجز زون سے ہیں وہ امپلس کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سو یہ ساری کوارڈینیشن ہے اور اسی کو کوارڈینیشن ہے کنٹرول کا آ جاتا ہے یعنی آپ کنٹرول بھی کریں اپنے ایکشنز کو تو یہ اس کا اوورال پروسس ہو گیا جو کہ ایمپلس کے بارے میں کہہ لیں یعنی سنسر سے لے کر ایفیکٹر آرگنز تک جانتا ہے مسلز یہاں پہ ایفیکٹر ہوتے ہیں ایفیکٹر آرگنز جو کہ ریسپونس رینیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک اور قسم کی بھی ایمپلس ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور یہ میلینٹی میلینٹی نیورانز کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے پر میلین شیٹ چڑھی ہوتی ہے اگر آپ کو یاد جب ہم نیورانز کا سٹرکچر پڑھے تھے تو بعض کے ایک زونز کے اوپر ایک زونز کے پر یا ڈینڈرونز کے اندر اوپر میلین شیٹ چڑھی ہوتی تھی صحیح تو یہ جو میلین شیٹ ہے اس کا ایک اور بہت اچھا فنکشن یہ ہے کہ ان کے جو نوڈز ہوتے ہیں اس نوڈز کو کیا کہا تھا ہم نے نوڈز آف رین نویر ٹھیک ہے تو جو چارجز ہوتے ہیں وہ نوڈز کے لانگ ٹریول کرتے ہیں ٹھیک ہے ماذا پاسٹیو چارجز یہاں پہ انورٹ ہوا وہ اس طرح آگے ٹریول کرتے رہے گا نوڈز کے لانگ پوری میمبرین انوڈز نہیں ہوتی بلکہ وہ نوڈز کے لانگ ٹریول کرتے ہیں اس قسم کی امپلز کو ہم سالٹیٹری امپلز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم کیا کہیں گے سالٹیٹری امپلز ٹھیک ہے اور تھوڑسی یہاں پہ انٹریسٹنگ ایفرمیشن لیلیں کہ جو امپلز ٹریول کرتی ہے آلماس ٹریولینگ سویڑ جو امپلز کی ہے ٹیٹیس وون ہندر میٹر پر سیکنڈ میکر پر سیکنڈ اور سمٹائمز یہ اب دو وون ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ بھی ٹریول کر سکتی ہے صحیح ہے جو کہ کافی تیز ہے یعنی آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی باڈی میں بھی یعنی ڈیڑھ میٹر کی ہو ٹھیک ہے پوری باڈی کی جو لیندھ ہے یہ ڈیڑھ میٹر کی ہو ٹھیک ہے اس کے اندر جو ٹریولینگ ہے امپلز کی وہ وون ہندر میٹر پر سیکنڈ یا وون ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ کے ساتھ ٹریول کری ہوتی ہے سو یہ ہو گیا سارا ہمارا پروسسس کے لئے ہم آج کا لیکچر ایمپلز جس کے اندر ہم نے اس کی پروپیگیشن بھی پڑھ لی ایکشن پوٹینشل بھی پڑھ لیا اور پھر ہم نے دیکھا جی کہ ریسٹنگ میبرین پوٹینشل کس طرح ایکٹی میبرین پوٹینشل میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے لئے تھریسپول سٹیمولیس چاہی ہوتی ہے آگلے لیکچر کے اندر ہم سائنیپس اور سائنیپسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے آگلے لیکچر کے اندر ہم سائنیپس پڑھ لیا